بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن سوپ اور یہ بنانے میں بڑا ہی آسان ہے بہت ہی سادہ اور آسان طریقے سے ہم بنائیں گے اور یہ سردیوں میں بہت ہی مفیدہ بزروں کے لئے اور بچوں کے لئے تو یہ بڑے آسان و سپڑ طریقے سے ہم بنائیں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے بنایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن سوپ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہنڈیا کو رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے چکن ڈالیں گے کریں گے پانی شامل ادرک اور لسن کا پیسٹ اور نمک ڈالیں گے تو اب اس کو ڈک کر ہم جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اُبا لیں گے یہ مٹر کی فصل ہے گرین اور اس کے علاوہ یہ ہے جناب پالک یہ جناب شلجم ہے پجابی میں اس کو گونگلو بولتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ ہی یہ ہے مولی یہ ساری مولی ہے اور یہ آگے گوبی ہے یہ ہے سبز دنیا اور یہ ہیں جناب آلو یہ آپ کو نظر آرہے ہیں یہ آلو ہیں سب اور باقی ہر طرف گندم ہی گندم نظر آئے گیا آپ کو چکن ہمارا ہو چکا ہے تو چکن کو ہم نکال لیں گے زیادہ ہم نے چھوٹے چھوٹے ریشے بنا لیے اس کے اب چکن شامل کر دیں گے ہانڈی کے اندر تھوڑا سا نمک کو اور جائے گا اس کے اندر کالی مرچ چکن کو تھنڈا ہونے کے بعد اس کے ریشے تیار کر دیئے تھے کبالہ آ چکا ہے تو اب ہی آگ کو ہم تھوڑا سا ہلکا کر دیں گے اب اس میں ہم شامل کریں گے کارن فلور یہ ہم تھوڑا تھوڑا شامل کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے اب ہم دو انڈے ہیں ان کی سفیدی شامل کریں گے آگ کو ہلکا کر دیں گے اور تھوڑا تھوڑا چمچ چلاتے جائیں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے یہ بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے میں بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ بہت ہی مزیدار ہوگا اور آپ کو مزا آئے گا اس کو پینے میں اور لاسٹ میں ایک لیمن کا رسام شامل کریں گے اور اب اس میں تھوڑی سی منگفلی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی ہمیجی کیا سا بنیا سوب بہت مزیدار ہمیجی کیا سا بنیا بہت مزیدار آپ بھی اسی طریقے سے تیار کی دیئے اور اپنے والدین کو اپنے بزرگوں کو پیش کی دیئے اور یہ بہت ہی مفید ہو تیبزرگوں کے لئے اس موسم میں خاص کر تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اور یہ میں نے بہت ہی سمپل طریقے سے بنایا تو اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ